سعید بن عامر الجماہی ایک غریب لیکن نبی کے متقی صحابی تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک کسان کے طور پر کام کرتے تھے ایک دن رسول نے اعلان کیا کہ وہ خیبر کی طرف ایک مہم کی قیادت کریں گے جو ایک قلحہ دار شہر ہے جس میں یہودی قبیلہ بنو نظیر آباد تھا حصہ لینے کے خواہشمند سعید نے سفر کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے اپنی واحد ملکیت خجور کا ایک درخت بیچ دیا جب وہ خیبر کے قریب پہنچے تو رسول نے اپنی فوج کو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کو ایک مخصوص کام سوپا سعید اس گروہ کا حصہ تھا جو قلحہ کے اردگرد خندقیں کھودنے کا ذمہ دار تھا کھدائی کرتے وقت سعید کے ساتھی سخت محنت اور شدید گرمی کی شکایت کرنے لگے تاہم سعید ثابت قدم رہے اور کہا کہ میں اس جنگ میں شریک ہوئے بغیر اپنے خاندان کے پاس لوٹنے کے بجائے یہ خندق کھود کر مر جاؤں گا ان کی کوششیں بلاخر رنگ لائیں اور مسلم فوج فاتح بن کر ابھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید کی لگن اور بہادری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے انہیں خیبر کا گورنر مقرر کیا سعید کی کہانی ہمیں راستبازی کی جستجو میں ثابت قدمی محنت اور بے لوسی کی اہمیت سکھاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی واحد ملکیت کو قربان کرنے اور جسمانی تکالیف کو برداشت کرنے پر آمادگی تمام مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے موسیقی